بسم اللہ الرحمن الرحیم نفاس والی عورت حج کر سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سات حج کے لئے نکلے ان کی اہلیہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی شجرہ زو الحلیفہ میں ان کی ہاں محمد بن ابی بکر کی فیلادت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمہ سے کہو غسل کر لے پھر حج کا احرام باندھ لے اور وہ تمام افعال کرے جو حاجی کرتے ہیں البتہ بیت اللہ کا تواف نہ کریں ابن ماجہ قدیث ہے سو ویورس ویڈیو کا آگے شیئر کریں اور کمیٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائی کا ضرور ازار کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ